موسیقی اگر آپ کو اپنا ایلم ایس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسز چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اسلام علیکم آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 31 سے 34 تک بس کے لئے ہم CS508 کی فینل ٹرم کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لئے یہ ہمارا تھارڈ لیکچر یا تھارڈ ویڈیو ہے یہاں پہ آج ہم نے سی شارپ کا انٹرڈکشن لینا ہے کہ سی شارپ ہوتی کیا ہے اور یہ کہاں کہاں یوز ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ سی پلس پلس اور سی شارپ میں کیا سی ملیریٹیز ہیں کیا ڈیفرینسز ہیں یا جاوہ سی پلس پلس اور سی شارپ میں ہمارے پاس کیا سی ملیریٹیز یا ڈیفرینسز ہیں تو سی شارپ جو تھی وہ میکرو سوف نے ریلیز کی تھی جون دو ہزار میں سب سے پہلے ہمارے پاس سی پلس پلس تھی پھر اس میں سے نکلی ہمارے پاس جاوہ اور جاوہ کے بعد ہمارے پاس آئی سی شارپ سی شارپ جو ہے نا وہ سی پلس پلس اور جاوہ دونوں سے مل کے بنی ہے جاوہ میں ایسے کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو سی پلس پلس میں ہم یوز کرتے ہیں یا سی پلس پلس میں ہم یوز کرتے ہیں تو جاوہ میں وہ پروگرام نہیں ہوتے کل ہم نے دیکھا تھا جیسے ملٹی پر انہیری ٹینس ہو گیا یا اس طرح کے اور بھی تھے لیکن سی شارپ میں ہم کچھ ایسے بھی پروگرام ہوتے ہیں جو سی پلس پلس سے ملتے جلتے ہیں جو ہمارا C++ ہے یا جاوہ ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ایک ورچول مشین بنانی پڑتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جاوہ ورچول مشین جس کے اندر وہ ہمارا کوڈ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے جبکہ جو ہمارا .NET پلیٹ فارم ہوتا ہے یا C شارپ ہوتا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ایک ہمارا CLR CLR ہمارا کیا ہوتا ہے کامن لینگویج رن ٹائم یہ پلیٹ فارم ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم کیا کروا سکتے ہیں جس میں مختلف لینگویجز کی کوڈنگ ورگرہ جس میں ہم مختلف لینگویجز کی کوڈنگ ورگرہ کار سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس that's Virtual Studio ہو گیا اس میں ہم C شارپ کی کوڈنگ کر سکتے ہیں جاوہ کی کر سکتے ہیں سی پلس پلس کی بھی کر سکتے ہیں تو جاوہ اور سی شارپ میں ہم جو کامن ٹھنگز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو بہت آفزیز لینگویج کمپائل انٹو مشین اپنڈنٹ انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے یعنی یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہوگی یعنی ونڈوز پہ اگر ہم کوئی بھی ونڈو لے لیں سیون لے لیں یا ٹین لے لیں تو یہ اس کا ونڈوز کا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر یعنی اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ورچال انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا جس کے اندر وہ جا کے ہمارے پاس ایکزیکیوٹ ہوگی جس طرح جاوہا کو ہم ایکزیکیوٹ کروانے کے لیے جے ڈی کے لیتے ہیں اسی طرح سی ش میکروسافٹ نے بنائی ہے اس لیے میکروسافٹ کے جو بھی ہمارے پاس کمپائلر ہوں گے اس پر سی شارپ ران ہو جائے گی جبکہ جاوہا جاوہا جاب ہم کمپائل کرتے تھے تو جی ڈی کے ہمیں کیا کرواتا تھا ایک بائٹ کورڈ دیتا تھا جو کلاس اس کی ہوتی تھی اس کے نیم سے ہمیں ایک بائٹ کورڈ جنریٹ ہوتا تھا بعد میں پھر اس کلاس کے نیم سے ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا رن کروانا پڑتا تھا تو بوت آفدیز ہمیں گاربیٹ پلس 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 میں گاربیٹ کو لیکشن نہیں ہوتی جاوا میں ہمارے پاس پوینٹر is use نہیں ہوتی جبکہ سی شارپ میں اور سی پلس پلس دونوں میں ہمارے پاس پوینٹر is use ہوتی ہیں ان کے ساتھی بوت узg let way there is no header files header files ہمارے پاس نہیں ہوتی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہаствwah وجہ ایج یا ہمارے پاس انکلوڈ یہ والی جو فائلز ہوتی ہیں یہ ہیڈر آ جاتے ہیں ہمارے پاس یعنی لیبریریز ہوتی ہیں تو سی پلس پلس میں یہ لیبریریز ہم یوز کرتے ہیں جبکہ جاوہ اور سی شارپ میں ہم نہیں یوز کرتے یہ دونوں جاوہ میں اور سی شارپ میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ایک کلاس کو بنانا پڑتا ہے اور اس کلاس کے اندر ہمیں کوڈنگ وغیرہ کروانی پڑتی ہے تو جاوہ اور سی شارپ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ دونوں ابجیکٹ اورینٹ پروگرامنگ پہ کام کرتے ہیں بودھ سپورٹ کنکرنسی کنکرنسی آپ نے پڑھا ہوگا سی اس فوریلیون میں بلکل اسی طرح ہے ملٹی تھریڈنگ جس طرح ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اریز اور سٹرنگز ہوتی ہیں جو بلٹ ان کمانڈز ہوتی ہیں یا باؤنڈ چیکنگ کیلئے استعمال ہوتی ہیں تو ڈاٹ اپریٹر ہمیں وہاں پہ سٹرنگ کیلئے استعمال ہوتا ہے یعنی دو سٹرنگز کو ہم نے ملانا ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس جو جاوہ میں ہوتا ہے جاوہ میں ہمارے پاس پلاس والا سائن ہوتا ہے دو چیز کو ملانے کے لئے نل اینڈ بولین آر کی ورڈز تو سی شارپ میں ہمارے پاس جو نل اور بولین ہوں گے وہ کی ورڈز ہوں گے جبکہ جاوہ میں ہمارے پاس کیا ہوتے تھے وہ بھی ایک طرح سے کی ورڈز ہوتے تھے لیکن جب ہم اس کو ایکزیکیوٹ کرواتے تھے تو بولین کی ہمارے پاس ویلیوڈ یا تو ٹرو آتی تھی یا تو فالز آتی تھی اس طرح یہ دونوں ان کی کیا ہیں سیملیرٹیز ہیں اور سی شارپ کے کچھ فیچرز بھی ہیں جو جاوہ سے ڈیفرنٹ ہیں جیسے جاوہ ہمارے پاس پینٹرز وغیرہ کو ایکزیکیوٹ نہیں کرواتا تھا لیکن سی شارپ جو ہے وہ پینٹرز کو ایکزیکیوٹ کرواتی ہے جاوہ ہمارے پاس انمز یعنی انمریشن ٹائپس کو ایکزیکیوٹ نہیں کرواتا تھا جبکہ یہ سی شارپ ہمیں وہ ایکزیکیوٹ کرواتی ہے انمز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں انمز ہمارے پاس بیسیکلی ایک طرح کی لسٹ ہوتی ہے جب ہم اس کو ایکزیکیوٹ کرواتے ہیں تو وہ ہم ایکزیکیوٹ کروانے کے لیے اس کے اندر جو ہوتا ہے نا اس کی لوکیشن دے دیتے ہیں اور وہ والا کورڈ ہمارے پاس ایکزیکیوٹ ہو جاتا ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو سی شارپ ہمارے پاس ڈیلیگیٹ کا فنکشن بھی یوز کرتے ہیں ڈیلیگیٹ کا معنی ہوتا ہے وفد ٹھیک ہے یعنی یہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی جانب ریفرنس کر دیتا ہے ڈیلیگیٹ بھیج دیتا ہے یہ بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے جو سی شارپ ہے وہ کلاس کے پروپرٹیز کو سپورٹ کرتی ہے اور یہ جو فردر ہے یہ جیکڈ اری اور اس کے اندر جو ہمارے پاس اریز ہوتی ہیں وہ تین ٹائپس کی ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے سنگل ڈیمیشنل اری دوسری ہوتی ہے ملٹی ڈیمیشنل اور ملٹی ڈیمیشنل کی پھر ہمارے پاس قسمیں ہیں ایک ہے ریکٹینگولر اور پھر ہوتی ہے ہمارے پاس جیکڈ اری یہ بھی ہم آگے ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو جاوا میں ہم جو سنٹیکس لکھتے تھے ہیلو ورڈ کا وہ بھی کچھ اس طرح سے تھا ہمیں کلاس کو ڈیکلیئر کروا دیتے تھے یہاں پہ ہم نے پبلک کلاس کروایا ہویا ہے وہاں پہ بھی ہم پبلک کروا دیتے تھے پھر اس کے اندر ہم کیا کروا دیتے تھے سٹیٹ ایک وائیڈ مین فنکشن اور اس کے اندر ہم کیا کروا دیتے تھے سسٹم ڈاٹ آو ڈاٹ پرنٹ لائن کی مدد سے ہم ہیلو ورڈ کو ایکزیکیوٹ کروا دیتے تھے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے وہاں پہ جو ہم مین استعمال کر سکتے تھے وہ ایم اس کا کیا تھا چھوٹا تھا ہمارے پاس لور کیس میں تھا لیکن یہاں پہ جو ہم مین استعمال کریں گے اس کا جو ایم ہوگا مین کا ایم وہ ہمارے پاس کیپٹل میں آ جائے گا یہاں پہ ہم پرنٹ لائن استعمال کرتے تھے سسٹم ڈاٹ آو ڈاٹ پرنٹ لائن اور یہاں پہ ہم کنسول ڈاٹ رائٹ لائن استعمال کریں گے یہ اس کے کچھ ڈیفرینس تھا کہ ان کا سنٹیکس کیس طرح ہوتا ہے ویریابل ٹائپس یہاں پہ ہماری دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ریفرنس ٹائپس اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس ویلیو ٹائپس جو ہمارے پاس آجاتے ہیں وہ انٹیجر آجاتے ہیں شارٹ آجاتے ہیں بولین آجاتے ہیں بائٹ آجاتے ہیں یعنی ان میں کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی جبکہ جو ریفرنس ٹائپ ہمارے پاس ہوں گے وہ ہم کسی دوسرے ویریابل کی طرف اس کو کیا کروا دیں گے ریفرنس کروا دیں گے یہ اپنے ہی ٹیبل دیکھ لینی ہے سی شارپ ہمیں سٹرکٹ کا بھی ایک ڈیٹا ٹائپ دیتا ہے سٹرکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے سٹرکٹ بسیکلی ایک ویلیو ٹائپ ہوتا ہے that represent ڈیٹا سٹرکچر وہ ڈیٹا کے سٹرکچر کو دیکھتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا لیا ہوا ہے اس کا ڈیٹا ٹائپ ہے کیا اگر وہ بولین میں یعنی zero اور one میں ہوگا یا true fall میں ہوگا تو وہ ہمیں بولین میں بتا دے گا اگر وہ decimal میں ہوگا تو وہ ہمیں وہ بتا دے گا کہ اس کا ڈیٹا ٹائپ کیا ہے decimal جس طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں وہ constant بھی ہو سکتے ہیں methods بھی ہو سکتے ہیں indexer بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ہماری arrays بھی ہو سکتے ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو چیز use ہوئی ہے یہ کس لئے use ہوئی ہے جبکہ جاوہ ہمیں did not have struct which haven't brought back by c sharp c sharp کے اندر یہ struct ہے جبکہ جاوہ کے پاس یہ struct والی properties نہیں تھی c plus plus میں یہ struct والی properties تھی جس کو ہم کیا کرتے تھے struct والی properties c plus plus میں ایک class کے طور پر بھی ہم use کر سکتے تھے یہ struct اور class کا code c plus plus میں ایک ہی تھا class بھی ہمیں بتاتی تھی کہ میرے اندر کون سی value use ہو رہی ہے جبکہ c plus plus میں یہ جو struct تھا اس کو کوڈ کو دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہ کون سے والا کوڈ ہے یعنی struct کا کوڈ ہے یا پھر یہ reference type use ہو رہا ہے یا پھر value type ہے یا پھر method کو یہاں پہ انشلائز کروایا ہے اس طرح سے جاوہ اور c sharp کا کوڈ یا پھر آپ کہہ لیں c plus plus اور c sharp کا کوڈ یہ ایک دوسرے سے related ہی ہوتے ہیں ان میں دو تین چیزوں کا فرق ہوتا ہے باقی اگر آپ اس میں دیکھیں یعنی اس کی بھی class بنی ہو اور c plus plus کی بھی class بنی ہو تو پھر آپ دو کھا جائیں گے کہ یہ دنوں کیا ہے یہ c plus plus میں ہی بنی ہوئی ہے اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ c sharp کا کوڈ ہمارے c plus plus والے کمپائلر میں کمپائل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی جو execution ہے یعنی اس کا جو ہم print line نکلوانا چاہتے ہیں وہ same نہیں ہوگا جو c sharp والے کمپائلر میں ہمیں output ملے گی وہ مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھنے میں تو یہ لگتے ہیں کہ c plus میں c sharp والی کوڈنگ ہے وہ c plus plus میں execution کے ٹائم پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی language use ہو رہی ہے c sharp میں ہم properties کا concept ہوتا ہے properties بھی use کر سکتے ہیں properties ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں the concept of getter and setter یعنی اس میں ہم data کو get بھی کر سکتے ہیں set بھی کر سکتے ہیں get کا مطلب ہوتا ہے لینا یعنی ہم اس سے output کروا سکتے ہیں set کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کو set کرنا یعنی دینا یہاں پہ جیسے انہوں نے لکھوایا ہو آیا یا example دی ہوئی ہے کہ public integer اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے get size یعنی size کو دینا ہے پھر ہم نے اس کے بعد کیا کیا set کر لیا size کو پہلے ہم get والا function use کرتے ہیں c sharp میں یہ آپ نے CS411 میں بھی دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں get والا اور بعد میں اس میں size یعنی value set کرواتے ہیں reference types reference types میں نے اوپر بھی آپ کو بتایا ہے کہ کسی دوسری variable کی جانبی ہے کیا کروا دے گا ہمارے پاس reference کروا دے گا اس میں ہم value type value type کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی نہ کوئی value دی ہوئی ہے یہاں سے آپ دیکھیں ایک ہم نے object create کیا ہے x کے name سے اس کو کیا کروا دیا ہے اس کو new object کے name سے initialize کروا دیا ہے اب جب ہم کہتے ہیں کہ x.my value is equal to 10 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ایک value type لے لیا پھر ہم نے کیا کر دیا y والے کو y والا ایک new object create کر کے اس کو equal لے لیا x کے یعنی اس کو refer کر رہا ہے کہ جتنی بھی value y میں ہوگی وہ x کی ہوگی تو یہاں پہ ہم نے کیا کروا دیا پھر y میں value دے دی 20 کی basically ہم نے یہ اوپر والی x کی value جو 10 نے لی تھی اس کو update کر دیا اس reference کی مدد سے کی جس طرح ہم نے کل دیکھا تھا list میں کہ b والی list میں ہم اگر 10 put کرواتے تھے تو a والی list ہمارے پاس update ہو جاتی تھی basically یہ reference type اسی طرح سے ہی ہے یہاں پہ انہوں نے string بھی لیا ہوا ہے کہ s1 is equal to hello ہے پھر s2 کو s1 کے اس نے reference کر دیا کہ جو بھی s2 میں data put کریں گے وہ basically s1 کو update کر دے گا ٹھیک ہے جب ہم نے s2 کو put کیا word کے تو پھر s1 automatically word hello word بن گیا پھر وہ یہاں پہ ایک اور concept ہمارے پاس آ جاتا ہے pointers کا یہ pointers ہمارے پاس جاوا میں نہیں تھے لیکن c++ اور c sharp دونوں pointer کو use کرتے ہیں pointer ہم کہاں پہ use کروا سکتے ہیں pointer ہم وہاں پہ use کروا سکتے ہیں جہاں پہ ہماری classes کے اندر کچھ value type استعمال نہیں ہوتے تو ہم ان کو کیا کروا دیتے ہیں as a pointer ان کو execute کروا لیتے ہیں یا ان کو pointer assign کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو int i یہاں پہ ہم نے integer میں i کی value 5 لی ہوئی ہے اور اس کو کیا کروا دیا ہے کہ int integer جو ہے وہ ہمارا کیا ہے pointer جب بھی ہم اس کو class کے against لیں گے یا class کے اندر لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا i ہمارا pointer show ہوگا اور جب ہم نے کو update کر دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ جو concept use ہو رہا ہے وہ basically اگر ایک class میں far loop use کرتے ہیں اور far loop پہ ہم نے کیا کروایا ہوا ہے جو i کی value ہے وہ ہم نے equally ہوئی ہے 0 کے اب جب ہم کیا کروائیں گے اس i کو سمجھ لیں update کر رہے ہوں گے تو basically وہ far loop کے اندر والا i بھی ہمارے پاس update ہو رہا ہوگا اس لئے ہم pointer use کرتے ہیں pointer کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو point کرنا ٹھیک ہے تو یہ بھی اس ہم نے کیا کروایا ہے point کروا دیا ہے اور pointer کو بنانے کے لئے star کا sign اور star کا sign جو ہوتا ہے وہ variable کے ساتھ declare کروا دیتے ہیں جیسے int اور star لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو بھی ہم نے data types بنائی ہوں گی وہ ہماری کیا بن جائیں گی pointer ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ star sign ہے int کے ساتھ use ہوا ہے اور p1 کے ساتھ بھی پھر comma آگیا p2 کو ایک الگ بھی ہمارا pointer بن گیا ہے اور p2 بھی ہمارے پاس pointer بن گیا ہے pointers and unsafe unsafe کو ہم نیچے دیکھتے ہیں تو in c sharp we have two modes for code ایک ہمارا manage اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا unmanage جو manage code ہوتا ہے وہ common language run time یعنی جو بھی ہمارا c sharp کمپائلر ہوتا ہے اس وہ ہمارا compiler دیکھتا ہے ہمارے code manage وغیرہ کرتا ہے set کرتا ہے وہ ہمارے errors وغیرہ کو دیکھتا ہے manage code آپ اس طرح سے بھی کہہ لیں کہ ایک language کو use کر رہے ہوتے اور code ہمارا کیا ہو گیا manage code اور it has automatic garbage collection اس میں garbage collection بھی ہوتی ہے garbage collection کس طرح سے ہوتی ہے کل ہم نے لی تھی دو arrays ایک کو ہم نے a کا نام دیا تھا دوسرے کو بی کا نام دیا تھا جو بی والی array تھی وہ ہمارے پاس دو columns پہ یا دو روز پہ depend لیے یعنی ہم a اور b کے لیے دونوں کو ایک ہی رو استعمال کر رہے ہیں یا ایک ہی ہمارے پاس list استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارے list تھی وہ ہمارے پاس چلی گئی تھی garbage میں ٹھیک ہے تو یہ بھی وہ ہمارے پاس رول یوز ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا گاربیج کلیکشن کو یوز کر سکتا ہے there is no explicit memories allocation ہم memory کو allocate بھی کر سکتے ہیں اور de-allocate بھی ٹھیک ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ یہ ہینڈ آؤٹس بنے تھے یعنی آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے اس ٹائم میں ہمارے پاس کیا ہوتی نہیں ہوتی تھی لیکن آج کی بات کر تو ہم memory کو allocate بھی کر سکتے ہیں اور de-allocate بھی memory allocate کا مطلب ہے ہم نے اس کو allow کر دیا اتنی memory کے لیے ہم نے اس کا size declare کروا دیا جس طرح ہم نے کل تقریبا array کا size declare لیئر کروایا تھا اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے unmanaged code unmanaged code ہمارا کیا ہو سکتا ہے جس کو user manage کروا رہا ہوتا ہے جو coder یا programmer program لکھ رہا ہوتا ہے یعنی کبھی کبھی ہمارے پاس ایسا program بھی آجاتا ہے جس میں پوئنٹر use کروانے پڑتے ہیں جوا تو ہمارے پاس پوئنٹر کو use نہیں کرواتا تو جوا میں پوئنٹر لکھنے کے لئے ہمیں ایک اور language use کرنی پڑتی ہے وہ ہوتی ہے یا تو c plus use کر سکتے ہیں یا پھر ہم c sharp use کر سکتے ہیں تو جو بھی ہم ایک language کے اندر دوسری language کو use کریں گے کسی دوسری language کے function کو apply کرنے کے لئے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا unmanaged code ہوگا ٹھیک ہے تو unmanaged code ہمارے پاس یہ debugging میں اس کا disadvantage ہے کہ یہ debugging میں error دے رہا ہوتا ہے اب دیکھیں اگر ہم نے جوا کی اندر c sharp code add کر دیا ہے اور اگر ہم جوا کی compiler سے compile کر تو وہ کہے گا جوا والا code ہے اس کو میں compile کر سکتا ہوں لیکن جو c plus پلس والا یا c sharp والا code ہے اس کو میں کیسے compile کروں اس لئے وہ compiling میں error دینے لگتا ہے unsafe ہمارے پاس ہوتا ہے keyword while dealing with pointers یعنی pointer کو ہم نے assign کروانے کے لئے unsafe keyword apply کرنا پڑتا ہے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم integer لکھتے ہیں int اور اس کے ساتھ ہمارا steric sign اور اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس values ہوں گی وہ ہمارے کیا بن جائیں گے pointer ٹھیک ہے یعنی ہر جگہ تو ہم pointer نہیں لے رہے ہوتے انہی pointer کو ختم کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا use ہوتا ہے unsafe کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی pointer ہیں چلو وہ تو pointer ہیں لیکن اس کے اندار یا unsafe والے keyword کے بعد جو بھی ہم لے رہے ہوگے وہ آپ نے pointer ریکلئر نہیں کروانے وہ ہمارے variable بھی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے مختلف data types بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر کوئی solid example دی ہوئی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے unsafe int اور steric کے ساتھ ایک pointer بنا دیا ہے کہ آپ نے صرف اسی کو pointer بنانا ہے پھر اس نے کیا کیا unsafe وائد اور my method یعنی اس کی اندر جو بھی ہم use کریں گے اس میں کوئی بھی pointer assign کروائیں گے خود سے پوائنٹر نہیں بنوانا یعنی وہ restrict کر رہا ہے پوائنٹر کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے automatically pointer نہیں بن جانا ہم نے اوپر آپ کو ایک جگہ پہ declare کیا ہوا ہے اگر نیچے ہمیں کوئی سی جگہ پہ pointer کی ضرورت پڑے گی تو ہم نے آپ کو دوبارہ سے declare کروا دینا ہے لیکن آپ نے خود سے pointer نہیں بن جانا جس طرح اس example میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ star sign ہے اس کے بعد جو بھی ہم use کریں گے pointer بنتے جائیں گے disadvantages of using unsafe code in c sharp اس کے ہمارے disadvantages بھی ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے complex code کو generate کرتا ہے hard to use pointer as harder to debug pointer ہمارے پاس کیا ہوتے بگ یعنی کمپائیلیشن میں ایرر وغیرہ دیتے ہیں stack over flow ہمیں کروا دیتے ہیں یعنی اس کا ہمیں type save کرنا پڑتا ہے type save کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ویری able یا data type کی type change کرنی پڑتی ہے یا اس کو restrict کر دینا پڑتا ہے کہ یہی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں arrays کے اوپر arrays in c sharp are more similar to java than c plus plus یعنی java میں جس طرح arrays بناتے تھے وہ ہمارے پاس c plus میں بلکہ c sharp میں بھی اسی طرح arrays بناتے ہیں کل ہم نے جو array بنائی تھی جا وی بھی اسی طرح تھی کہ ہم پہلے array دیکھ لیتے تھے کہ ہم نے اس کا data type کون سو دینا ہے پھر array کو کوئی نام assign کر دیتے تھے اور اس کے اندر ہم کیا بنوا دیتے array بنا دیتے تھے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس کیا ہوگی دو اس میں ہمارے پاس array کی element ہوں گے یعنی array کا size ہم نے declare layer کروا دیا کہ آپ نے کتنے size array بنانی ہے دو کی پھر i value 1 یعنی جو بھی 0 پہ element ہوگا اس کو ہم نے کیا کروا دیا ایک اور جو ہمارا دوسرے number پہ element ہوگا یا 1 پہ ہوگا تو اس کو ہم نے 2 array assign کروا دی basically جو ہمارے پاس array بنے گی ہمارے پاس array جو ہوتی ہیں وہ تین قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے single dimensional array جو یہ ہوتی ہے دوسری ملٹی dimensional array اور دو چیز ہمارے پاس آجاتی ہیں ایک آجاتی ہے rectangular اور ایک آجاتی ہے jacked array rectangular array وہ ہوتی ہے جس میں کیا کرونا پڑتا ہے اس data type سائز یعنی array کی length ہم نے ڈیکلیئر کروا دی کہ آپ نے کیا کرنا ہے 10 تک لینا ہے تو اس کو نے کیا کروا دیا square array کے نام سے ایک array بنا دی جو کے data type ہوگا integer اور اس میں کیا کروا دیا square میں values لے لی یعنی square یعنی دو دو سکیئر مانی یہاں پہ ہمارے پاس ہو رہا دو جس طرح ہم سکیئر matrix لیتے تھے یعنی اس کا جو رتبہ ہوگا ہمارے پاس وہ two by two ہوگا اس طرح یہ بھی ہوگا یعنی اس میں دو کالم بن سکتے ہیں یا دو روز بن سکتی ہیں jacked array جس کے پہ ہم نے jacked array پڑھ نی ہے jacked array کو initialize کروانے کے لئے ایک key ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے jack یہ int کے بعد یہ ہم نے سکیئر بریکٹ لے لی اور اس کے اندر ہم نے ج بنا لیا یعنی دو سکیئر بریکٹ ہے تو ہمارے پاس بن ہوگی دو arrays بن جائیں گی ایک arrays کیا ہوگی اس میں ہم نے کیا کروانا ہے اس میں ہم نے دو element لینے ہیں اور دوسری array ہمارے پاس یہاں پہ ہوگی وہ کیا ہوگی وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یعنی نل ہے جو ہماری zero والی ہوگی اس میں ہم نے کیا کروا دیا چھ یعنی آپ کے 6 column بن سکتی ہیں چھ روز بن سکتی ہیں پوینٹرز and array کسی array کے اندر ہم پوینٹرز بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو topic آ جاتا ہے انم ریشن کا انم types کا انم ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ ڈیز لکھا ہوا ہے پبلک کلاس بنا دیا ہے اس کے لئے ہم انم کے لئے انم کا کیوار ڈیوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو بھی لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھ دیتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہے یہ اس کا نہیں ہے تو یہ پہ ہم نے کیا کروا دیا ہے منڈے کو ویلیو دے دیا وان کی یعنی ہمارا ویک وان سے سٹارٹ ہوگا اور ہماری جو سنڈے ہوگا وہ سیون نمبر پہ ہوگا یہ ایسے چلے گا وان ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ٹھیک ہے یہ سی شارپ میں بھی ہمارے پاس ہوتا تا سی کون سے نمبر پر ہے ایک دو تین چار چار نمبر پہ ہمارا تھرس دے ہے تو اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے پرنٹ ڈاٹ لائن اور اس کے ساتھ لکھنا ہے فور تو جب بھی ہم فور لکھیں گے تو ہمارا کیا پرنٹ ہوگا تھرس دے ایمیرشن کر دیتے ہیں اور بعد میں جب ان کو ہم نے کیا کروانا ہوتا ہے تو ہم نے وہی نمبر کے ذریعے دینا ہوتا ہے یا فیچ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ انٹ آئی اور ڈیز ڈاٹ منڈے ہے جب ہم منڈے لکھیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا آجائے گا ایک آجائے گا ٹھیک ہے آئی ہمارے پاس کیا ہوگا آئی ہمارے پاس ہوگا ایک اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بولین کا بولین ہمارے پاس ہوتے تھے بولین ہمارے پاس ہوتے تھے true یا false یا zero یا one لیکن c شارپ میں ہمارے پاس جو بولین یوز ہوں گے وہ ہوں گے true یا false تھے اور بولین کے اندر ہم arithmetic expression یوز نہیں کر سکتے تھے no arithmetic expression اگر ہم سمجھ لیں x ہمارا true ہے اور y ہمارا false ہے جب ہم x is equal to y لیں گے تو بسکلی ہم اس variable کو assign کر رہے ہوں گے کہ s is equal to y یہ جو ہمارا expression ہے plus minus greater than less than dot یا اس کے بعد آگیا equal to یہ ہماری arithmetic expression ہوتی ہے جب x is equal to y لے رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے true is equal to false لے رہے ہوں گے جو کہ بلکل compilation میں error دے گا ہمارے پاس تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم کیا لے سکتے ہیں ہم اس کو لے سکتے ہیں if اور اس کے اندر جو ہمارا ہوگا x is equal to is equal to y پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ x کیا ہے is equal to y ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کیا use کر رہے ہوں گے یہاں پہ ہم boolean type use کر رہے ہوں گے یعنی if والی statement یا else والی statement کو اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں تو یہ double ہمارے پاس equal کا sign جو آگیا وہ بسکلی ہمارے پاس کوئی بھی arithmetic expression نہیں ہے صحیح ہے تو اس وجہ سے ہم اس میں ایک arithmetic expression نہیں لے سکتے operator overloading order یہاں پہ بہت ہمارے پاس use ہوتا ہے کہ اگر ہم left to right جائیں تو وہ ہمارے پاس کیا answer دے گا اور right to left جائیں وہ ہمارے پاس کیا answer دے گا ٹھیک ہے operator overloading ہوتا ہمارے پاس یہاں پہ a کی value ہم نے initialize کروا دی ہے 5 جب ہم اس left to right جاتے ہیں یہاں سے ہم جاتے ہیں ادھر تک تو ہمارے پاس answer 10 وہ کیسے آتا ہے دیکھیں first time ہماری a کی value کیا ہوگی 5 یہاں سے ہم 5 ہے اور یہاں پہ ہم decrement کروا دیا ہے 5 میں سے جب ایک جائے گا تو ہمارا 4 اور پھر ایک جائے گا 3 یہاں پہ ہمارا answer آگیا 3 اور plus sign کو ہم concatenation کے لئے use کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کرونا ہے 3 کو پھر یہاں convert کرانا ہے یہاں پہ ہمارا کیا sign تھا 3 ہمارا answer آیا تھا پھر ہم جب یہ plus کرتے ہیں تو ہمارے پاس 4 اور جب plus دوبارہ کرتے ہے وہ ہمارے پاس آجاتا 5 اور 5 اور 5 اور کیا ہوگی ہمارے پاس 10 تو ہمارے پاس 10 اس طرح سے آجاتا ہے ہم نے left to right دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں right to left ہمارے پاس کریں گے تو a plus plus یعنی a میں increment کر تو وہ ہمارے پاس 5 ہی رہے گا ٹھیک ہے لیکن اگر جب minus minus a کریں گے تو 5 ہمارے پاس 3 مکنوارٹ ہو جائے گا جب ہم دونوں کو concatenation plus کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 8 اس طرح شارپ میں c plus پاس میں اور جاوہ ان تینوں میں ہمارے پاس loops use ہو سکتی ہیں جو سی شارپ کی loops ہیں وہ سی پلس پلس کی loops سے سی ملر ہیں اس طرح سی پلس پلس میں ہم far loop دیتے ہیں far each loop دیتے ہیں یا پھر ہم do loop دیتے ھو do while loop لیتے ہیں تو اس طرح میں ہم do loop دے سکتے ہیں far each loop ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں ہم نے پہلے far loop بنانی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نمی لیوپ استعمال کرنی ہے بس کے لئے یہاں پہ ہم arithmetic expression دیتے ہیں اگر ایک ہمارے پاس variable ہو کون سا ایک ہمارے پاس variable ہو یہاں پہ x تو ہم کروا دیں گے x اور اس کے بعد in کی جگہ ہم کیا لکھیں گے if x greater than y اگر x y سے کیا ہو بڑھا ہو تو آپ نے کیا کروا دینا ہے یہاں پہ کوئی statement put کروا دینی ہے ٹھیک ہے کہ ووال statement آپ نے کیا کروا دینی ہے execute کروا دینی ہے یہاں پہ رول لگا دیتے ہیں کہ اگر یہ چیز اس طرح ہو تو آپ یہ کر دو یہ پہ greater than کا بھی کروا سکتے ہیں is equal to یعنی جو بھی رول کروانا چاہے وہ ہم کروا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم کروا دیں گے ایک print line ہم کروا دیں گے جس کی مدد سے وہ کیا ہو گا ہمارے پاس print ہو گا سی شارپ میں ہمارے پاس switch statement بھی ہوتی ہے جو c plus پلس میں ہوتی ہیں لیکن جاوا میں نہیں ہوتی switch statement کا مطلب ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز switch statement کے اندر فارج loop execute کروائیں گے اور جب وہ loop ہمارے پاس run ہوگی تو اس میں ہم جمپ statement دیں گے کہ اگر یہ چیز اس طرح ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے فلانے case کے اوپر جمپ کر جانا ہے یہاں پہ اگر اس کا نیچے code لکھا تو میں اندر اس نے کیا کروا دیا لے بھل یعنی اس case کو نام دے دیا اس کے اندر کیا کروا دیا اس نے کہا کہ go to جب یہ case execute ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے go to یعنی jump کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم نے یہاں پہ case دیا ہوا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس jump case کون سا آیا ہے یہ آیا ہے تو یہ بیچ جو بھی statement ہوگی وہ ہمارے پاس print نہیں ہوگی اس کو وہ hide کروا دے گا یا آپ سمجھ سکتے کر سکتے ہیں سیپ شارپ کی ہم نے کلاسز اوپر دیکھ لی تو کلاسز کے لیے ایک اور چیز ہم نے اس کو declare کروا دینی ہوتی ہے کلاس 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 ہم یوز کر رہے ہیں کلاس 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 یا fall کروانا ہوتا بیسکل کلاس لے سکتے پлег ہم اسی طرح کلاس لے سکتے ہیں پھول لے سکتے ہیں پاس کلاس ایک جاتا ہے ہمارے پاس انٹرنل پروٹیکٹڈ یہ دو ہمارے پاس نیو فنکشن آئیڈ ہو ہے جو سی شارپ میں ہمارے پاس مطلب ہے لی جس طرح ہم ایک کلاس کے اندر دوسری کلاس کو سب کلاس کے نیم سے انشلائز کرواتے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے انٹرنل کلاسز بھی بیسکلی ہماری وہی سب کلاسز ہو جائیں گی جو ہمارے پاس یہ انٹرنل والی کلاس ہوگی اس کو ہم نے کیا کروا دینا ہے نیو کی ورڈ سے اسائن کروا دینا ہے یہ ہماری جو بیسکلی ہوگی نیسٹڈ کلاس ہوگی آپ کو نیسٹڈ کا تو پتہ ہی ہوگا کہ ایک چیز کے اندر جب دوسری چیز کو ہم لگا دیں یا اسی ٹائپ کی ہم دوسری چیز کو یوز کر سکے تو وہ ہماری نیسٹڈ ہو گئی یعنی ایک لسٹ کے اندر ہمارے دوسری لسٹ ہوگی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی وہ ہماری نیسٹڈ لسٹ ہو گئی تو یہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اور اس کے اندر ہم میں نے دوسری لسٹ کو انپٹ کروا دیا ہے تو ہماری یہ کیا ہوگی نیسٹڈ لسٹ اس طرح ہم نیسٹڈ کلاسز بھی بنا سکتے ہیں اب سٹریکٹ کلاس وہ ہوتی ہے جو cannot itself insulized یعنی وہ insulized نہیں ہوتی اس میں ہم نے کیا کروا دیا ہے وہ اس کلاس سے دوسری کلاس inherit نہیں ہو سکتی یعنی وہ اگر ہم نے parent کے طور پر inheritance نہیں کروا سکتے یعنی اس کو ہم child نہیں بنا سکتے اس کی سب کلاس نہیں لے سکتے اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس sealed کلاس sealed کلاس کیا ہوتی ہے جو inherited نہ ہو یعنی اس سے یہ دونوں abstract اور inherited یا sealed کلاس ایک طرح سے ہوتی ہیں abstract کلاس میں ہم کیا کر سکتے ہیں value کو update تو کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے value کو لے نہیں سکتے لیکن sealed کلاس میں ہم نہ value کو لے سکتے ہیں نہ ہم اس میں کیا کروا سکتے ہیں update کروا سکتے ہیں value کو ٹھیک ہے ایک جیز اب دیکھیں ایک ہمارے پاس جو gift pack آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا ڈبا seal ہوتا ہے تو seal ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نہ کچھ اس میں ڈال سکتے ہیں نہ کچھ اس سے نکال سکتے ہیں تو sealed کلاسز کا بھی یہاں پر یہی ہمارے پاس use ہے پھر modifier آ جاتے ہیں modifier میں ہمارے پاس static ہوتے ہیں new ہوتے ہیں override ہوتے ہیں external modifier بھی ہوتے ہیں یہ ہم نیچین کو دیکھتے ہیں hiding and overriding hide کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا اور override کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر یا کسی چیز کے اوپر دوسری چیز کو چڑھا دینا ٹھیک ہے hide تو سمجھ آ گیا کہ ہم کسی چیز کو hide کروا دیں گے یا چھپا دیں گے override کے لیے ہمارے پاس ایک function ہوتا ہے یا ایک ہم نے اس کو assign کرنا پڑتا ہے model model modifier یا method modifier assign کرنا پڑتا ہے جو virtual کے name سے ہوتا ہے یہاں سے ہم نے سب سے پہلے ایک class بنائی اور اس class کے اندر ایک area لیا ہے area ہم کس طرح لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کہایا کہ area جو لے سکتے ہیں ہم length اور width کو multiply کر کے لے سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو override کروا دیا یعنی اس میں updating کروا دی کہ آپ نے area کیسے لینا ہے پھر ہم نے assign کروا دیا کہ length اور length کو multiply کروا کے آپ نے area کو لینا ہے یعنی وہ والا code بھی ہمارے پاس پڑا ہے اب نیچے پھر ہم نے update کر دیا اسی پوری کلاس کو تو وہ پوری کلاس یا پورا کا پورا method جب بھی ہم اس کو update کروائیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا ایک virtual کا function اور اس کے virtual کے function کے بعد ہم کیا کریں گے ایک override لگا دیں گے یعنی ہم نے اس کو override یعنی اس کے اوپر اس کو use کرنا ہے جو پہلے والا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے garbage میں چلا جائے garbage collection میں یہ اس کی example دی ہوئی ہے ہمارے پاس method hiding یہ بھی basically override سے ہی ہے یہاں پہ ہم کیا کروا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نہ virtual کا assign use کرتے ہیں نہ override کا یہاں پہ ہم کیا کروا سکتے ہیں صرف اس کو new variable کا name declare کروا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا لکھا ایک square ہے جس کو ہم نے square sq کا نام دے دیا اور new square بنا لیا اس کے اندر اس کی value assign کروا دی پھر ہم نے اس کو کیا کروا دیا کہ ایک rectangle ہے یہاں پہ ہم reference use کر رہے ہیں ایک rectangular ہے جس کا ہمارے پاس reference کیا ہے square یعنی نام بدل کے ہم اسی square کو use کر رہے ہیں جب ہم یہاں پہ لیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ dot get area یعنی square کا area یہاں پہ ہم لے رہے ہیں rectangular کا نہیں لے رہے ہیں یہاں پہ ہم نے reference type کی مدد سے یہاں پہ اس کو کیا کروا دیا ہے method کو hide کروا دیا ہے یعنی ہم نے square کو چھپا لیا ہے square کو ہم نے ایک fake name دے دیا rectangular کا جس طرح ہم facebook پہ fake ڈیز use کرتے ہیں لڑکی کے name سے ڈیز بنا لی اور لڑکوں کو پھسایا اس طرح ہم یہاں پہ بھی square کو ہمارے ڈیز کے اندر جو چھپا بیٹا ہے وہ square ہے لیکن ہم نے ڈیز کا جو name لکھا وہ کیا لکھا rectangular ڈیز پیرامیٹر اس کو آپ نے سکیپ کر دینا ہے کیونکہ یہ اب ڈیز نہیں ہوتا ہے پیرامز اس کو بھی سکیپ کر دینا ہے read only fields وہ fields ہوتے ہیں جن کو ہم صرف read کروا سکتے ہیں یہ ہم نے cs411 میں دیکھا تھا ڈیٹا بائنڈنگ میں ٹھیک ہے ڈیٹا بائنڈنگ میں جس طرح ہم one way ڈیٹا بائنڈنگ کرتے تھے تو one way ڈیٹا بائنڈنگ میں ہم کیا کرتے تھے جب بھی ہم ہمارا جو cursor ہوتا تھا وہ ہمارے جو panel پہ panel جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر mouse کو ہم اس کو increase یا decrease کروا سکتے تھے تو جو ہمارا input field ہوتا تھا اس میں ہمارے جو value تھی وہ وہی رہتی تھی اس کو ہم نہ increase کروا سکتے تھے نہ decrease جو ڈیٹا بیس نے assign کر دی تھی وہ value ہمارے پاس وہی پہ آ جاتی تھی تو بیسکلی یہاں پہ بھی ہمارے پاس وہی use ہو رہا ہے کہ read only اس کو صرف ہم لکھ پڑ سکتے ہیں اس کو update نہیں کروا سکتا یہ ہمارا read only ہو گیا یہاں پہ ہم نے integer میں values لے لی x اور y کی ٹھیک ہے اور اس کو کیا کروا دیا ہم نے reset کروا دیا کہ آپ کی values جو بھی ہوں گی وہ zero ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس this is operator use ہوتا ہے is operator support the run time information تو یہ مثال سے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے اوپر دو کلاسز لے لی کلاس dog اور کلاس cat کی اس کے اندر ہم نے کیا کروا دیا کہ it is a dog کہ جو ہماری object o ہے وہ کیا ہے dog ہے اس کلاس کے اندر وہ دیکھے گا کہ ہم بھی object o ہے یا نہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم real life میں کوئی بھی sentence use کرتے ہیں کہ this is a book this is a cat this is a elephant اس طرح یہ بھی ہمیں اسی طرح object کو true یا fall کروانے کے لیے کہ واقعی وہی object جو ہم کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے یا نہیں اس طرح ہمارے پاس as بھی آ جاتا ہے as کا مطلب کیا کرنا ہوتا ہے as basically ہمارے پاس because ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ ہمارے پاس یہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ as کا function بھی ہمارے پاس ہوتا ہے new والا parameter ہمارے پاس use ہوتا ہے اس کو آپ سکر کریں اور یہ boxing والا parameter جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا کروا سکتے ہیں value type کو object type میں change کر سکتے ہیں یا convert کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے int i کی value کیا لے لی i کی value one two three لے لی پھر ہم نے کیا کروایا کہ object اور اس کو box کے اندر ہم لیتے ہیں object box box میں ہمارے پاس کیا تھا i پھر ہم نے یہاں پہ i کی value کیا کروا دی box contain and integer یعنی وہ integer کو contain کرتا ہے یعنی اس کی جو object type ہے اس کو value type میں ہم convert کروا سکتے ہیں boxing میں ہمارے پاس اس طرح interfaces ہوگی just like java جس طرح ہم interfaces کو java میں use کرتے تھے یہاں پہ بھی ہمارے پاس وہی interface use ہو سکتی ہے interface اب وہی جو ہمارے پاس syntax ہو گیا وہی ہماری interface ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے delegates میں نے پہلے بھی بتایا ہے delegates کیا ہوتا ہے delegates refer کر دیتے ہیں کسی چیز کسی دوسری چیز کے لیے وہ reference دیکھے جاتے ہیں یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے delegates are reference type which allow indirect calls to method یعنی کسی method کو ہم نے پکڑنے کے لیے اس کو کیا کروانا پڑتا ہے ایک نہ ایک delegate اس کو دینا پڑتا ہے یعنی اس کو کوئی نہ کوئی reference type دینی پڑتی ہے a delegate hold reference to some number یعنی ہم numbers کے ذریعے بھی delegation کروا سکتے ہیں یا delegate کو invoke کرنے کے لیے ہم کیا کیا کروا سکتے ہیں کچھ method بھی ہم call کروا سکتے ہیں delegate ہمارے پاس بہت useful ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے کیا بنایا ہے public delegate wide print string یعنی string کو print کروانے کے لیے ہم نے ایک delegate use کیا ہے اور string کو ہم نے کہاں پہ print کروانا ہے string my string یعنی real method کے اندر اسی delegate کو ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے یہ ہمارا ہو گیا delegate exception handling اور multi threading بالکل اسی طرح استعمال ہوتی ہے جس طرح ہم جاوا میں استعمال کرتے تھے exception handling کا معنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے error اس میں سے یہاں سے ہمارا یہ lecture number 31 to 34 complete ہوتا ہے کال انشاءاللہ 35 سے آگے پڑھیں گے